آباد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بلیوکم اللہ ورسولہ واللزین آمنوا اللزین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہن نبی جل کریم اللہ مین بلغلو لا بکمالہی کشفت جا بجمالہی حسنت جمیع خسالہی صلو علیہی وعلیٰ علیہ وصحابہی وسلمو تسلیما کثیرا کثیرا مولا یا صلی وسلم دائما نبدا علیہ حبیب کا خیر الخلق کلہ مین حبیب اللہ ترجا شفاعتہ لے کل حول من اللہ والے مختہمی صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہی سیدنا محمد وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابہ یا حبیب اللہ اللہ کریم جل جلالہ وآمن والہ کی ذات پاک کے لیے تمام تعریفیں ہیں تمام تعریفیں تمام کرنے والوں کی تمام زمانوں میں حقیقتاً اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد درود پاک صاحبِ لولاد شہنشاہِ دو عالم امام اللبیہ حبیبِ قبریہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہِ کرام پر آستانہ علیہ حضرت کرمہ والا شریف پر عرص مبارک کی اس محفظ میں آنے بالو میری طرف سے یہ بشارت سن لو جب آپ اپنے گھر سے یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جانا ہے یقین دانئے میں یہ سمجھتا ہوں اسی وقت ہی تمہاری حاضری قبول ہو گئی اور ہمارے پیر ہم سے راضی ہو گئے الحمدللہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عمالی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جب نیت کی اسی وقت سے ثواب شروع ہو جاتا ہے حضرت کرمہ والا شریف یہ وہ آستانہ ہے جس کی ایک نرالی شان ہے ہمارے مرشدِ گرامی الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو اہلِ بیعتِ نبوت سے نبوت کے خاندان سے بنایا یہ خاندان رسول اللہ کا خاندان ہے یہ خاندان سلالہِ دودھ مانِ مرتضبی ہے سلالہ کا مانا خلاصہ دودھ مان کا مانا خاندان مرتضبی خاندان کا خلاصہ اور شان والا آن والا بان والا ہمیں ان کا مرید ہونے پر ہمیں ان کا غلام ہونے پر فخر ہے الحمدللہ ہم علیہ لیان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد جیسا کوئی پیر و مرشد نہیں جو شان اللہ نے اس آستانے کو عطا فرمائی ہے وہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں شاید کوئی بھی نہ بیان کر سکے ہمارے اعلیٰ حضرت گنجے کرم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے اندر بہت بلند مقام اتا فرمایا راستے میں اگر کوئی آتا تھا اور اس نے دل میں کوئی بات کی یا اس نے کسی سے کہہ دیا کسی سے کوئی بات کر دی تو یہاں جب آتا حضرت صاحب قبلہ اس سے اسی وقت بیان فرما دیتے اور اگر خیال غلط ہوتا وہ فوراں تائم ہو جاتا اور باعدب ہو کر با مراد ہو کر یہاں سے جاتا بڑے بڑے لوگ آئے اپنی دلوں کے اندر خیال کرتے ہوئے میرے حضرت صاحب قبلہ نے ان کے دل کی بات بتا دی ان کی کیا پلٹ دی آج سے تقریباً چالیس سال پہلے کی میں آپ کو بات سناتا ہوں چالیس سال پہلے کی بلکہ شاید اُس سے بھی پہلے ہو ایک باؤ ٹائپ کا آدمی آیا بیرا شریف سے باؤ ٹائپ کا آدمی اُس نے پینٹ کورٹ پہنا ہوا تھا اپنے دل میں یہ خیال کر کے آیا کہ میں عربی پڑھا ہوا ہوں بات سننے والی ہے وہ بینٹ کورٹ بینٹ کر آیا اور عربی بھی اُس نے پڑھی ہوا ہی تھی اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ میری جو حالت ہے وہ تو بابوں جیسی ہے انگریتی بولنے والوں جیسی ہے میں تو تب مانوں گا اگر حضرت صاحب قبلہ میرے ساتھ عربی میں دفتگو فرمائے وہ یہ خیال لے کر اپنے دل کے اندر آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا ابھی بیٹھا ہی ہے اس نے السلام علیکم کہا اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کیفہ حالوں کا عربی کے اندر اسی وقت ہی ارشاد فرمایا کیفہ حالوں کا کیفہ قدوموں کا تمہارا کیا حال ہے اور کس طرح آنا ہوا بس کتنے الفاظ کہنے کی دیر تھی اسی وقت ہی آپ نے ارشاد فرمایا بیلی جا کسے نو ادمائی دا نہیں ہندا اس را نہیں کری دا اسی وقت وہ خادم بن گیا اور آپ کا مرید باستفا ہو کر یہاں سے نعمتیں لے کر رخصت ہوا بداہر شکل و صورت یہ ہے کہ وہ پینٹکوٹ میں میں ہوئے ہیں اور عربی دان معلوم نہیں ہوتا لیکن اپنے دل میں یہ سوچ کیا راتا ہے میرے حضرت صاحب قبلہ اسی وقت ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیفہ حالوں کا کیفہ قدوموں کا تمہارا کیا حال ہے اور کس طرح آنا ہوا اسی وقت توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کرمہ والے جیسے پیر جیسا اور پیر کوئی نہیں ہے یہاں جو آیا بڑے بڑے لوگ آئے ایک بہت بڑے عالم دین تھے وہ دل میں یہ خیال لے کر آئے کہ میں پھلا مسئلے پر آپ سے باز کروں گا وہ دل میں ہی خیال لے کر آیا اس کا نام تھا مولانا بشیر آمد صاحب آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو مولوی صاحب آئے ہیں ان کا نام بشیر آمد ہے جاؤ ان کو بھلالا ہوتا ہے یہاں علم کی بات ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ ان کے سامنے کر دی تھی لوح محفوظ میں ہر چیز کیا بیان ہے جس کے سامنے لوح محفوظ ہو اس سے کیا چیز پوشیدہ ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوح محفوظ دست پیشے اولیاء دانک محفوظ دست محفوظت خطا فرمائے اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ ہے وہ لوح محفوظ جو غلطی سے محفوظ ہے وہاں کوئی غلطی نہیں جب وہاں کوئی غلطی نہیں تو میرے پیر کے ہاں بھی کوئی غلطی نہیں جو انشاءت فرمایا وہی ہو گیا الحمدللہ اس فقیر نے آپ کی دیارت کی آپ کی خدمت میں حاضری تھی میرا باپ میری انگلی پکڑ کر لاتا تھا میں چھوٹا سا ہوتا تھا اکڑا خیر سے آتے میں کہنے لگا کہ ابا جی میں تھک گیا ہوں میرے والا صاحب مجھے یہ کہتے کرمہ والا شریف بھی نزدیک آ گیا ہے پیدل چل کر آتے یہ گاڑی والی جو لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آتے تھے اور یہاں پر ٹیکر کے نیچے حضرت صاحب جلوہ فرما ہوتے تھے اور جمعہ پڑھنے کے لئے آتے ان نیک لوگوں کی زیارت کرنی ان کی محفل میں آنا اس لئے میں نے آپ سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو یہاں آ گیا ان کے پاس بیٹھ گیا وہ بدبخت نہیں رہتا وہ نیک بخت ہو جاتا ہے جو بھی یہاں آیا الحمدللہ آپ کیا سمجھ لیں کہ وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گیا یہاں آؤ سلام کرنے کے لئے آج جی اختیار کرنے کے لئے آؤ یہاں تو پرشتے آئے ہوئے ہیں جتنے انسان ہیں ان سے دگنے پرشتے موجود ہیں ایک سے آپی حضور علیہ السلام کے پاس آئیت عبرانی شریف میں حدیث پاک ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اچانک مجھے درود پاک کی آواز سنائی دی کوئی درود پاک پر رہا تھا حضور علیہ السلام نے اجزاء فرمایا شاید تمہارے گھر میں میرا کوئی بال مبارک ہو انہا ملائکتہ جسلونا علا شاہری فرمایا میرے بال کے اوپر بھی فرشتے درود پاک بیٹھتے ہیں جنابے بال اور بال کے اوپر درود بیٹھنے والے فرشتے میرے پیارے نبی پاکی آل کر کیوں نہیں بیٹھتے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں حضرت صاحب قبلہ موجود ہیں آپ کی اعنات موجود ہیں سادات موجود ہیں اور یہاں آوگے تو بیڑے پان ہوں گے میرے لیے پانچ ہیں جن سے میں اپنی مصیبتیں دبا کرتا ہوں کوئی مصیبت نہیں آتی یہ پندر پانچ جو ہیں یہ ساری مصیبتیں زور کر دیتے ہیں جو دا پانچ تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اتبار نہیں نمازیں پڑے دا ازانیں دیئے دا شبور و سجدوں پہ سجدے کیے دا ازانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پانچ تن کا گھرانہ ملا ہے یہ پانچ تن پاک کی اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے ایک مولی صاحب ہے مخالف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ان کا نام ہے مفتی ممبا شفی کراچی کے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر معارف القرآن اس کے اندر انہوں نے لکھا اس کی تفسیر میں وہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل قیامت تک جو صحیح معنی میں آل ہے سید آل رسول ہے ان کا خون یہ نبی پاک کا خون ہے پھر انہوں نے ایک مثال آگے دی مثال سندر مالی ہے یہ دیکھیں دریائے نابی بے رہا ہے یہاں سے تیس میل چالیس میل دور ہوگا وہ کہتے ہیں وہاں سے نہر نکلتی ہے جیسے یہ نہر لوئے پانی دعا یہ ہمارے قریب ہے اس نہر میں پانی کس کا آتا ہے اسی دریائے نابی کا پانی ہے کہتے ہیں پھر اس سے چھوٹی نیر نکلتی ہے اس میں بھی پانی کس کا آتا ہے وہ بھی دریائے نابی کا ہی ہے پھر اس سے چھوٹا کھالا نکلتا ہے کھالے کے اندر پانی کس کا ہے کھالے کے دور کا واسطہ ہے لیکن حقیقت میں یہ وہی پانی ہے اسی طرح کتنی دور بھی کیوں نہ چلے جائیں جو رسول اللہ کی آن اولاد ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے دنادر اس لیے یہ میرے شہنشاہ میرے پیر مرشد گلامی حضور قبلہ پیر میر طیب علی شاہ صاحب مدد اللہ علی یہ ان کی رگوں کے اندر جو خون چلتا ہے یہ رسول اللہ کا خون ہے جناب اور جہاں آنے والوں تم خوش قسمت ہو تمہیں جو مرتبہ مل گیا تم رسول اللہ کی آل کے غلام بن گئے جہاں آؤ اپنے پیر و گرشد کہنا مانو مرین کا عقیدہ پیر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ایک آخری بات آپ کو بتا کر میں ختم کرتا ہوں وہ توجہ سے سننے والی ہے آپ نے بارہا مطبع نام چھنا ہوگا خادہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی یہ بھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتوں دین ہم مریدوں کے پاس ہے جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں یہ بات یاد رکھیں اور کسی کے پاس دین نہیں ہے وہ بے دین ہے دیکھو ہمارے بڑے پیرانے پیر پیر دستگیر غلام موجود دین دین تو ہمارے پاس ہے خادہ قطب الدین بختیار کیا دی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مرید بابا فرید دین دین تو یہاں ہے ہمارے قبلہ حضرت صاحب پاک مطن شریف جایا کرتے ہر سال جب تک وہ زندہ رہے وہاں بہیفتی جا کر گزر کر آتے جناب اور دین تو یہ ہے اور آگے دیکھ لیں اور اس کے آگے جناب بابا نجاب الدین محبوبِ الٰہی ان کی میں بات کر رہا ہوں ان کے مرید سے امیر خسرو جیسے میرے پیر کیسان ہے بڑے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو وزیر آدم کیوں نہ ہو یہ ان سے بے نیاد ہے کوئی ضرورت نہیں ان سے ملنے کی قسم با خدا کبھی پروا نہیں دی کسی کی اس لیے کہ پروا کیا کرنی ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم موجود ہے پھر کسی اور کی کیا بات ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے تو ان کا مرید امیر خسرو تھا یہ بادشاہ کے وزیر تھے بادشاہ کے وزیر تھے بہت بڑے شائع تھے بڑے بڑے لکھے تھے اور مرید تھے حضور خیدہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ایک دن پیر کہتا ہے کہ امیر بادشاہ کہتا ہے امیر خسرو تو ہر وقت اپنے پیر کی تعریفیں بیان کرتا رہتا ہے آج میرا بھی جیت آتا ہے کہ میں تیرے پیر کی بارگاہ میں حاضری دے دوں بادشاہ یہاں آتے ہیں یہ نہیں بادشاہوں کے بعد آتے ہیں نیمل امیر 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 اچھا ہے کہ درویش کے دروازے پر آئیں بیتھل فقیر امیر امیر کے دروازے پر کیوں جائیں انہوں نے آکر بطلا دیا حضور آج بادشاہ یہ کہہ رہا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں بادشاہ سے کہہ دوں آجائے تو بہان اللہ آپ نے ارشاد فرمایا فقیر دو دروازہ دارت میرے گھر کے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے بادشاہ آئے گا میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں مجھے کوئی ضرورت نہیں وہ بیچارہ امیر خسرو ڈھر گیا اس نے آکر کہہ دیا کہ حضور میرے پیر صاحب وہ نہیں ملنا چاہتے وہ بادشاہ کہاں لگا وہ نہیں ملنا چاہتے میں ضرور ملنا کل کو چلیں گے وہ آجتہ سے اٹھے اور اٹھ کرنا حضور صاحب کے پاس آگئے حضور بادشاہ کہتا ہے کہ آج میں ضرور آنگا وہ آج آپ کو ملنے کے لئے آئے گا اور سنو بڑے بڑے امیروں وزیروں کے گھروں کے ٹکر لگانے والوں یہ ہے اللہ والوں کی شام اللہ والوں کا مقام حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے معمولی شاہ سامان ساتھ لیا اور پاک بطن شریف روانہ ہو گئے جنہاں کہا بادشاہ تو میرے پاس کیا آئے گا میں اپنے پیر کی خدمت میں جاتا ہوں وہ آئیتہ تھے بادشاہ کے پاس جب گئے امیر خسرو پروگرام تو بنا ہوا تھا کہ شام کو چلیں گے شام کو لاؤ لسکر لے کر بادشاہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں آ گیا آ کر پتا کیا حضرت صاحب قبلہ پاک بطن روانہ ہو گئے ابھی بات سننے والی ہے بادشاہ کو غصہ آ گیا بڑی مستند پکی بات ہے جہاں مردی آت جا کر بیان کرے ایک کتاب کا حوالہ نہیں بڑی کتاب کے حوالے ہے بادشاہ کو غصہ آ گیا گرمی میں آ گیا کہنے لگا میں نے جو تجھے کہا تھا کہ میں نے جانا ہے آج تو نہیں بتایا ہوگا حضرت کو وہ وہاں چلے گئے وہ جوٹ بولنے والے نہیں تھے امیر خسرو نے کہا جی ہاں میں نے ہی بتایا ہے اور وہ چلے گئے ہیں بادشاہ جلال میں آ گیا کہنے لگا تجھے پتا نہیں میں دیلی کا بادشاہ ہوں سلطان اتبوتھین ایبک ہوں ابھی حکم دوں تری گردن اڑا دی جائے گی کیا تجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہا جی علم ہے بات سننے والی ہے کہا کہ جب علم تھا پھر تُو نے آتا کیوں کیا کہنے لگا جناب اگر بادشاہ نراد ہو جائے جان جاتی ہے اگر پیل نراد ہو جائے ایمان جاتا ہے میں نے ایمان کو مقدم رکھا ہے میں نے پھر کو مقدم رکھنا ہے بادشاہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں خدا کی قسم ایسا عقیدہ دے کر آؤ پھر راضی ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا نبی پاک راضی ہو جائے گا اور جہاں آؤ غلام بن کر آؤ تابعہ دار بن کر آؤ مفتی اور عالم اور حافظ اور قاری اور صدر اور وزیر آدم ڈپٹیک مشند نہ بن کر آؤ جہاں آج جی کے ساتھ آؤ جھولیاں بھر کر لے جاؤ الحمدللہ رب العالمین واجب الہترام میرے پیر بھائیو خوش ہو جاؤ ہم سب عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اسی نظریے کے ساتھ آتے ہیں کہ اس در کے غلام ہیں یہاں سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ سب کچھ ملتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے مولا کریم جل جلالہ فانمہ نوالہو نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اے مسلمانوں تمہارا ولی تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مومن نماز قائم کرتے ہیں ذکاة دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکو میں ہوتے ہیں مولا تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اس آستانہ آلیہ کے ساتھ ہمیشہ بابستہ رکھے بلکہ ہماری آل اولاد کو بھی نہیں بابستہ رکھے اس لیے کہ نجات اسی میں ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین